آج کا سوال کسی کی دل آزاری کرنے والے کی نماز روزہ یا کوئی بھی نیک کام خبول ہوگا یا نہیں اس کا جواب سمات فرمانے برا فعل نماز پڑھنا روزہ رکھنا یا کوئی بھی نیک عامل کرنا یہ بھی ایک فعل ہے دل آزاری کرنا حرام ہے نماز پڑھنا فرض ہے اگر کوئی شخص کسی کی دل آزاری کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے دل آزاری کرنا نہیں چاہیے ایک روایت ہے جس کو میں نے پڑھا اس میں یہ لکھا ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی مسلمان کی دل آزاری کریں بہت سخت گناہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں لیتا ہم بات بات پہ لوگوں بول دیتے ہیں ہماری زبان بڑی تیز ہے ہم بولنے میں شرماتے نہیں ہم بول دیتے ہیں غصے میں بول دیتے ہیں ایسے ہی بول دیتے ہیں کسی کا مزاق بنا لیتے ہیں اس سے مسلمان کی دل آزاری ہو جاتے ہیں یاد رکھیں مزاق میں بولیں غصے میں بولیں اگر آپ نے کسی مسلمان کی یا ہم میں سے کسی نے کسی مسلمان کی دل آزاری کی دوبارہ رواحہ سن لیں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرتے ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا دیگر نیک عامل کرنا یہ اپنی جگہ ہے انسان کو چاہیے نماز بھی پڑھتا رہے روزے بھی رکھتا رہے نیک عامل کرتے نہیں نیک عامل میں کوتہ ہی نہ کریں لیکن کسی مسلمان کی دل آزاری ہوئی نہ کریں بالفرض اگر کوشش ایسا ہے کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جائے اس سے چاہیے کہ اس سے معافی مانگیں ایک روایت ہے بڑے گوھر سے سننے کیلئے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں بیٹھی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمائے اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہے موز سے جب یہ الفاظ سنے تو ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اببہ حضور سے پوچھ کر آؤں کہ آپ سے کیا مانگو آپ کے والد محترم سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجادت دیتے ہیں اے عائشہ جاؤ اور اپنے والد محترم سے پوچھ کر آؤں سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہیں ارز کرتی ہے کہ اببہ جان آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمائے کہ میں بادہ کرتا ہوں تمہیں دھونگا تم مانگو کیا مانگتی ہو صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ ارشاد فرمایا ارز کر یہی ارشاد فرمایا بیٹی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں اور ارز کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے اور جب آپ نے منازل کو تے کیا اور جب اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت ساری راز کی باتیں کی تھی ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں سیدنا عیشہ صدیقہ دی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہیں از گزار ہوتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا جو مانگو گی وہ دھونگا میں آپ سے یہ ارز کرتی ہوں میراج پہ آپ تشریف لے گئے آپ اللہ کے قریب ہوئے اللہ نے آپ سے بہت ساری راز کی باتیں کی تھی کوئی ایک بات مجھے بتا دیں سیدنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جب یہ ارز کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عیشہ تو سنو میں جب اللہ کے قریب ہوا تو اللہ نے جو مجھ سے بہت ساری راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل جوڑ دے میں بغیر حساب کو اسے جنت میں داخل کر دوں بھائی زہرے ہم کسی کو گریب کی مدد کر دی خوش ہو جائے گا کسی کو اچھا راستہ دکھا دیں خوش ہو جائے گا کسی کو خوش کر دیا خوش ہو جائے گا اسے کام تنبوت کرتے ہیں خوش ہو گئی جلی جلی شدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ میں کے دربار میں حاضر ہوئی ابباجان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بتائی میں خوش ہو گئی کیا بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جو کسی مسلمان کا دل جوڑ دے ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے میں بغیر حساب کو اسے جنت پر داخل کر دوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ روائے کس بات پر گوھر سے سنیں آج کے سوال کا جواب ہے روائے کس بات پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرص کرتی کہ ابباجان رونے کی اس میں کیا بات ہے یہ تو خوشی کی بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمائے گا بیٹی تم نے گور نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی مسلمان کے دل جوڑ دے میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا لیکن جو کسی مسلمان کے دل توڑ دے اس کا کیا بنے گا اب رونے لگیں تو میرے پیارے بھائی اور سننے والی میرے پیارے بھائی ہم ناجانے کس گن کا دل توڑتے ہیں دن میں کئی مرتبہ توڑتے ہیں تو جنت میں بغیر حساب کے وہ جائے گا کہ جو مسلمانوں کے دل کو جوڑ دیتا ہے لیکن جو توڑ دیتا ہے اس کے لئے لمحہ فکر یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ عنہ نے گمار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کوئی بیان کیا کلتی کتا ہی کو اللہ اپنے رحمت کے ساتھ کے معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ غب العالمين